سیاست کا بھتی مارگ اپنے اپنے جگنات سیاست بھی شروع ہو چکی ہے آپ کاری منتری کواسی لکھما نے کہا ہے کہ رائپور میں کانگریس سرکار کے سمیں بھگوان جگنات کے مندر کے ستھاپنا ہوئی تھی بی جے پی نے اسے کانگریس کی قبضہ کرنے کی نیتی بتایا ہے اور کہا ہے کہ جب دیش سے صفایہ ہو رہا ہے تو کانگریس کو بھگوان رام اور بھگوان جگنات یاد آنے لگے ہیں پردیش میں چناوی سال میں بھگوان جگنات پر شریع لینے کی ہول مچی ہوئی ہے تو اس پر آج چرچہ کرنے والے ہیں سوال کی بات کر لیتے ہیں سوال یہ پانچ سوال دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال ہے مندر کس کی سرکار میں بنا کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے واقعی میں کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ کس کی سرکار میں مندر بنا کس نے بنایا سوال یہ بھی ہے کہ مندر کے نرمان کا شریع لینے کا پریاس کیوں یہ دوسرا سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں آپ مندر کے نرمان کا شے لے رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا ہے یہ چنانوی سال ہے کیا اس لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہ دوسرے نمبر کا سوال بڑا ہو جاتا تیسرے نمبر کا سوال کیا ہے کیا آستھا کے نام پر سیاست ہو رہی ہے دیکھئے یہ یہ سوال کیا آستھا کے نام پر سیاست ہو رہی ہے یہ بھی بڑا سوال ہے اور سیاست ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے چوتھا سوال کیا ہے چوتھا سوال کیا چنانوی سال میں پارٹیوں کو بھگوان یاد آ رہے ہیں یاد کیوں آ رہے ہیں کیونکہ بھکتوں کی آستہ جڑی رہتی ہے اور بھکتوں کی آستہ جڑی ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں بھگوان یاد کر رہے ہیں بھگوان کو یاد کیا جارہا ہے پانچ بہ سوال کیا ہے پارٹیوں کا بھکتی مارگ آستہ ہے یا سیاست واقعی میں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بھکتی مارگ سیاست ہے یا پھر آستہ ہے یہ اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں دیکھئے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ وندرہ راجپوت کانگریس کی طرف سے جڑی ہوئی ہیں وندرہ جی بہت سواگت کرتا ہوں ساتھ میں دیولال تھاکور صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جی پی کی طرف سے دیولال جی آپ کا بھی بہت سواگت کریں گے چرچہ ہمارے دونوں خاص مہمانوں سے لیکن اس کے پہلے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے پھر کریں گے چرچہ کی شروعات بھگوان جگناتھ سب کے ہیں ریپور کی کائیتری نگر ستھت جگناتھ مندر میں رتھ یاترہ کے شبھارم کے موقع پر سیم بھوپیش بگھیل موجود رہے بھگوان جگنات، بھائیہ بلتاؤں اور پہن سبھدرا کی پوجا ارچنا کرتے ہوئے انہوں نے پردیش کی سکھ سمردھی کے لیے کامنا کی رتھ یاترہ سے پہلے سیم نے پوجا ارچنا کی ہون کے بعد بھگوان کو سر پر بیراجت کر بے رتھ تک لے گئے اور چھیرہ پہاری کی رسم بھی ادا کی پردیش واسیوں کو رتھ یاترہ کی بدھائی دی بھگوان جگنات کی آترہ شہروں میں گاؤں میں گاؤں سے صدح پروک نکالی جاتی ہے تو آج بھی بھگوان جگنات، بل بھر اور سبھدرا جی کی رتھ یاترہ نکلی ہے اور راجی پال مہودہ بھی آیا تھے انیان کنمان نناغری کی تھی راجنیتہ بھی آیا تھے اور سب کو بلہ سیاترہ کی بہت بہت پتہ ہے سکھ کامنا اس آستھا میں سیاست کی بھی انٹری ہو چکی ہے کون سی پارٹی بھکتی کے مارگ پر چل رہی ہے یہ ثابت کرنے کی ہوڑ سی مچ گئی ہے آپ کاری منتری کباسی لکھما رائپور میں جگنات مندر کی ستھاپنا کا شریع لینے کا پریاس کرتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہاں جگنات مندر کانگریس کی سرکار میں بنا تھا گمراہ کرنے والا دیش کو بڑھکانے والا کام بہت سی جنتہ پارٹی کرتی ہے وہاں پر جو ان کے لوگ ان کو انماتی کیسا ملہ ان کو انماتی دینا نہیں چاہیے ان کو جو ان کو جو سنچر بورٹ کو وہ کھان تھی اب یہ جگہ جگہ ریلی گنڈا ریلی کر رہے ہیں ان کو سرم نہیں آتی ہے ایک جگہ سنچر بڑھانواتی دیتا ہے یہ اب چل رہا ہے میں یہ ہی مانگتا ہوں کہ جو آج بھی چلا رہا ان کو پرے پردار دے وہ ان کو بند کرے سرکار ماندر کس نے بنایا یہ سوال سیاسی بن گیا ہے بی جے پی نے کہا کانگریس قبضہ کرنے کی نیتی پر چل رہی ہے بھگوان جگنات سے نکلی بات پربو شری رام تک آ گئی دھرم لال کوشک نے کہا کہ دیش سے کانگریس کا صفایہ ہو رہا ہے تو انہیں بھگوان رام اور بھگوان جگنات یاد آ رہے ہیں بھگوان جگنات کاروڑوں ہندووں کے آرادیا ہیں یہ دھارمک آستھا کا وشہ ہے لیکن پردیش میں جس طرح بھگوان جگنات کے مندر کا شریع لینے کی ہوڑ مچی ہے چونہوی سال میں آستھا پر بھی سیاست شروع ہو چکی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین چونہوی سال میں آستھا پر سیاست شروع ہو چکی ہے لیکن کیوں ہو چکی ہے آستھا الگ چیز ہے سیاست الگ چیز ہے پھر آخر کیوں کس کے کال میں یہ مندر بنا کس کی کتنی آستھا ہے اسے لوگوں کو بتانے کی ضرورت آن پڑی ہے وندران جی سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں کیوں یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کس کے کال میں بنا کیوں یہ باتیں کی جا رہی ہیں چونہوی سال ہے اسی لیے کیا لوگوں کے بیچ یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہی کہ ہم کتنے آستھاوان ہیں ہم کتنے بڑے بھکتے ہیں چونہوی سال تو اس ورشت ہے لیکن ہم اگر آستھا کی بات کرتے ہیں تو کونگریس شروع سے بھگوان لوگ کے آستھا میں یا بھگوان کے خجہ پارٹ میں ہمیسا سے لگی رہتی ہے آپ اس ورشت کو چونہوی ورشت کہہ سکتے ہیں لیکن چار ساتھ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھگوان رام کے ون پر کمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ماتا کونگریس ماتا کا چندخوری میں مندر کا نرمان کی اس کی بات کرتے ہیں تو اس سمیں تو چونہوی ورشت نہیں ہم پورے مند اور اچھے بھاو سے کام کرتے ہیں اور چونہوی ورشت میں تو بھادسپا کی نیتاؤں کو بھگوان رام یاد آتے ہیں یا جگرنات بھگوان یاد آتے ہیں اور ابھی میں ایک سوڑ رہی تھی کہ بھادسپا کی نیتا بورڈ ہے کہ جو بھگوان کے مندر ہے اس کو جو کانگریس والے ہیں پورا قبضہ کرنے کے لئے بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی سوچ اور ان لوگوں کا جو بات سامنے نکل کر آتی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سوچ کی بات ہے ہم بھگوان کی جو مندر میں اس میں قبضہ کرنے والی بات کہاں سے آگے بھائیں ہم تو مندر کے نرمان کرتے ہیں اور مندر کے نرمان کے ساتھ پورے بھاؤ سے بھگوان کی پوزہ کرتے ہیں لیکن جگانات مندر کا نرمان کب کس کے کال میں ہوا تھا اس بات کا تک کیا ہے دیکھیں اگر سمیہ پر اگر اس کو بتا دیکھیں واقعی میں دیکھوئے کانگریس کے سرکار میں جب جب کانگریس کے سرکار رہی تبھی سب سے زیادہ مندر کا نرمان سرکار میں مجھے یہ بتائیے یہ 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 آگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ سرکار کا کام کیا مندر بن مانا یا کوئی دارن بستل بن سرکار کام ہوتا پولیس جن کلیان کاری کام کرنا اور لوگوں کی جو بھاونا ہے اس کو دھیان رکھنا یہ ہی لوگ 36 ڈھ سرکار کر رہی ہے مندر بنانے کے سانس ساتھ ہم لوگوں کی بھاونا رکھ رہے جس میں غلط کیا ہے ہم اگر لوگوں کی بھانو کا ڈھ رکھ رکھ رہے تو لیج آپ کو بتا تو گاؤں میں ایک دیو کام کرتے تو بھاونا پیٹ میں داد ہوتی جس میں کیا کرے بھائی پندرہ ساتھ ان کی شاسنتی پندرہ ساتھ میں کبھی رام بھگوان کے نام پر سام ہوتی ہیں اس پہ تلیل کیا ہے ہم تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 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 اب کانگریس کے لوگ بھی بھگوان کو پوچھ نہیں لگ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی خوشی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایجنٹے میں ہی رام مندر کا نیرمان دکھا ہو تھا اور دیش کی اصرش پردھان مندر نے یہ کر کے بھی دکھا یا بھارتی 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 سیاست سیاست نظریہ سے دیکھ کیوں ہیں اس کو میں اس لیے بول رہا ہوں سیاست کی نظریوں سے دیکھ کیوں ہیں یہ کانگریس کے لوگ دیکھتے ہیں ابھی جن منتری کا بیان آپ نے دکھایا اس منتری کا بیان آپ کے ہی چینل میں چلا تھا کہ میں ہندو نہیں ہوں کچھ سمی نیت اور نیتی میں سنکہ پیدا ہوتا ہے سندھے پیدا ہوتا ہے یہ کال نیمیر کے روپ میں آئے ہوئے لوگ پھر سے سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں راج نیتی میں دھرم ہونا چاہیے دھرم میں راج نیتی نہیں ہونا چاہیے اور یہ کانگریس کے لوگ جب جب جو ناو آتا ہے راج نیتی دھرم نہیں ہونا چاہیے راج نیتی دھرم سے کی جانی چاہیے راج میں نے کیا کہا دھرم میں راج نیتی نہیں ہونا چاہیے راج نیتی میں دھرم ہونا چاہیے یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے راجنیتی میں دھرم ہونا چاہیے اگر اس پر بھی جائیں گے راجنیتی دھرم سے کی جانے چاہیے راجنیتی اپنے آپ میں ایک دھرم ہے اب کٹب بھی ہے دھرم آتھات کٹب بھی ہوتا ہے بندرہ جی بندرہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کیوں ضرورت آن پٹ رہی ہے کیوں ضرورت آن پٹ رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی کہیں اس مددے پر آپ کو پچھار نہ دے اس لیے کب مندر کس نے بنوایا یہ بتانا ضروری پڑ گیا آج کیونکہ نئی بات نہیں ہے جو بھی مکھے منتری ہوتے ہیں وہ پوڑا پرمپرا جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ڈاکٹر رومن سنگھ کرتے تھے اب مکھے منتری بھوپیش بھگیل کر رہا ہے نئی بات کیا ہے ڈاکٹر رومن سینگھ 15 سال کی سرکار میں تھے لوگ رام بھگوان نے یہاں پر بہت سمجھوں بیٹھائے بات تو اس پر ہوئی تھی نا بات اس پر کواسی لخما صاحب نے وہ بات کہی نہیں انہوں نے کچھ اور کہا ڈاکٹر رومن سینگھ میں پوڑا پاٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر رومن سینگھ جو پوڑا پاٹ کرتے تھے وہ صرف دکھاوا اور چھلاوا رہتا تھا ڈاکٹر رومن سینگھ میں پوڑا پاٹ کرتے تھے لیکن بھگوان رام کا جو سنجھوں ڈاکٹر رومن سینگھ میں پوڑا پاٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو سرکار ڈاکٹر رومن سینگھ میں سے ایک بار بھی کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ آستھا کو دھرم کو ہم راجنیتی میں نہیں لائیں گے یا بلکل الگ وشہ ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے آپ ہمارے کام پر بات کریے ایک بار کوئی کیوں نہیں کہتا یہ بلکل ہم کونی تھی یہ چیز کو بار بار کون چکے بھگوان کا مرام کا جو کام ہے یہ کسی بھی بھگوان کا کام ہے ہم آستھ سے کرتے ہیں ڈاکٹر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آستھ سے کر رہے ہیں اور راجنیتی بھی کر رہے ہیں دیکھئے میں میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانگریس کنوں بھول کے ہو جاتے یہ وہی پنتری ہے جنہوں نے چھ مہنے پہلے ہی کہا تھا چھ مہنے بھی نہیں ہوئے ہوں کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہندو نہیں مانتے تو اس مطری کا اس طریقے کا پیان آنا کہیں نہ کہیں کانگریس اس میں راجنیتی کر رہی ہے اور ہم سب کو تو مل کر یہ چاہیے کہ بھگوان تو سارے لوگوں پہ ہیں سارے لوگ پوچھتے ہیں اگر آنگریس بھشتہ چار کی آپیٹمنٹ ڈوب چکی ہے لوگوں کا راسان کھا گائے کوئلہ گھوٹالہ کر دیئے پی ایسی میں نوجوانوں کے ساتھ ہون ہاروں کے ساتھ گھوٹالہ کر کے ان کو پریچھاؤں سے ان کے پوشٹ سے باہر کروا دیئے تو اب یہ بھگوان کیسے بچائیں گے ان بھشتہ چاریوں سب کے اپنے آرادے ہو سکتے ہیں لیکن سیاست اور آستہ دونوں الگ وشہ ہوتے ہیں عام آدمی سے بھلی بھاتی سمجھتا ہے سیاست داں بھی سمجھتے ہیں کہ کیسے اس میں جگہ بنانی ہے کیسے اس میں داخل ہو جانا ہے کیسے اپنی پیٹ بنانی ہے یا اپنا ہچ ساتھ لینا ہے بوٹر خود سمجھتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور اسے کے ساتھ آج کی چرچہ میں اتنا ہیں سمسکار